جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پانچ ڈیفرنٹ ایمپورٹن نیوز آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان نیوز کی اوپر تفسرہ کریں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ آنے والے جنوں میں کیا پیش بندی ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر پاکستان کے حالات کے اندر سب سے پہلی خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ریسنٹلی انہوں نے فیصلہ دیا ہے پانچ مئی کو جو ہیرنگ ہوئی تھی اس کا فیصلہ آیا ہے سامنے اس فیصلے کو اوپر بات کریں گے اس کے الیکشن انتخابات ڈیفرنٹ پارٹیز کی اوپر کیا اثرات پڑیں گے اور اس کے بعد زرداری صاحب اور مریم صفدر مریم صفدر اس ٹائم آزاد کشمیر کے اندر ہے زرداری صاحب پنجاب کے اندر جھوڑ توڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا ہے اس ٹوٹنے سے جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے اس کا فائدہ وہ اب لینے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں نمبر تین ہم عمران ریاض صاحب کے بارے میں آپ کو افڈیٹ دیں گے اس کیس کے اوپر کیا ہو رہا ہے وہ دکھائیں گے اور نمبر چار ہم آپ سے ڈسکس کریں گے حامد میر صاحب نے ریسنٹلی بڑے واضح الفاظ میں جنرل ریٹائیڈ باجوا کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے بہت ساری چیزوں کا دوسرے لفظوں میں انہوں نے ان کے بارے میں بہت سارے انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور آخری بات پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ایکنومک سیچویشن ہے جس کے اوپر جو بڑی بڑی کار منفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کس طرح کی کمیونیکیشن اس ٹائم گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں اور ان کی وہ کیا کچھ فیس کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے پانک سٹوریز ہیں تو آئیے پہلی سٹوری کی طرف آتے ہیں پہلی سٹوری جو ہے وہ ہے کہ جو عالی ترین عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہاں سے چیف جس صاحب کی سربراہی میں جو ایک ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے جو ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں جو سی ایم موو ہوئی تھی اس میں ایک سپلیمنٹری مسلینیس اپلیکیشن تھی جس کے اوپر فیصلہ آیا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرڈر آیا ہے انٹیرم کہہ لیں گے آرڈر کہہ لیں اسے وہ ایک آرڈر آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے آرڈر کہ اس کی اگر لبے لواب اس کا آپ کے سامنے رکھیں کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے بات چیت کر کے یہ معاملات تیہ کرنے تو اچھا ہوگا تو آپ لوگ خود ہی بات چیت کر لیں تو یہ بہت اچھا ہے آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے سب سے پہلے تو میں ایک ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ دوں بڑے بڑے واضح طریقے سے یہ ہاتھ میرا کھڑا رہے گا بات کرتے ہوئے یہ اس بات کی تائید ہے کہ میں ہر ملکی مجسٹریٹ کی عدالت سے لے کے اوپر تک کی ہر عدالت کا احترام کرتا ہوں اور یہ میں کوئی احسان نہیں کرتا احترام کر کے یہ میرا فرض ہے آئین کے تحت کہ میں احترام کروں آپ کے ہر طرح سے آپ کا احترام کروں کیونکہ آپ اللہ ترین جگہ پر اللہ کی ذات نے اور پاکستان کے آئین نے اور پاکستان کی عوام نے آپ کو بٹھایا ہے تو میں جو اگلی بات کرنے جا رہا ہوں اس کو بالکل کسی طریقے سے بھی توہین نہ سمجھا جائے میں آپ کا ہر طرح سے احترام کرتا ہوں لیکن وہی آئین وہی قانون جو مجھے اس چیز کے تابع لاتا ہے کہ میں آپ کا احترام کروں وہی آئین وہی قانون مجھے حق دیتا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھ سکوں تو معزز جج صاحبان سے میرا سوال ہے میں کوئی نام لے کے کسی جج صاحب کو نہیں کہتا کیونکہ میں ان کا احترام ملوز خاطر رکھ رہا ہوں اپنا آئینی حق استعمال کر رہا ہوں اس جسارت کو کسی صورت بھی گستاکی نہ سمجھا جائے اور اگر کہیں گستاکی لگے تو میں اس کی پیشگی معافی آپ سے مانگتا ہوں جج صاحب آپ کو پانچ مئی کو پتا لگا پانچ میں دوزار تیس کو کہ سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود ہی کر لیں مل جل کے کر لیں بات چیت کر کے کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اور ملک میں تمام میں انتخابات ایک ہی دن ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے یہ آپ کو باتیں پتا چلیں میرا آپ سے صرف ایک سوال ہے جب اپرل دوہزار بائیس میں رات کے بارہ بجے عدالت کھولی گئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کو جو اس وقت آئین بڑا کلیر تھا کہ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر سپیکر نے جو رولنگ دی ہے اس کے اندر عدالت جاتی نہ جاتی یا جاتی کوئی شاید بڑا فرق نہ پڑتا اس سے کیونکہ سپیکر کو پروٹیکشن حاصل ہے فلور آف اسمبلی کے اوپر جو بھی ہو رہا ہے لیکن آپ نے رات بارہ بجے عدالتیں کھولی آپ کو لگا کے یہ انصاف بہت ضروری ہے یا بلکل کوئی توہین کرنے کے مرتقب یہ بات نہیں کر رہا آپ کو لگا کے یہ انصاف دینا ضروری ہے عدالت کھولی آپ نے فیصلہ کیا آپ نے عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھی کیونکہ لوٹ مار ہو رہی تھی لوگوں کے ووٹ خریدے جا رہے تھے انہوں نے اسمبلیاں ڈیزولف کر دی اور کہا کہ آئیں فریش الیکشن میں چلتے ہیں تمام جو پارٹیز ہیں وہ الیکشن لڑتی ہیں عوام فیصلہ کرے گی انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے اور عوام جس کو ووٹ دیتی ہے وہ آ کر دوبارہ سے گورنمنٹ کرے یہ فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب نے انہوں نے کوئی حکومت اپنے پاس نہیں رکھ لی تھی کہ انصاف کا تقاضی یہ تھا کہ ان سے وہ حکومت چھین کے کسی اور کو دینی ہے وہ تو الیکشن میں جا رہے تھے لیکن بارہ بجے رات کو عدالتیں کھلتی ہیں بارہ بجے عدالتیں کھلنے کے بعد اس فیصلے کو ختم کیا جاتا ہے زبردستی عمران خان ص جاتا ہے زبردستی دوبارہ سے تحریک عدم اعتماد کا پورے پروسس کو کمپلیٹ کروایا جاتا ہے میں یہی کہوں گا جیوڈیشل گن پوائنٹ کے اوپر جسارت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جیوڈیشل گن پوائنٹ کے اوپر ٹائم وقت سب کچھ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ اسمبلی کے اندر کیا کاروائی کیسے ہونی ہے اور عمران خان کو ہر صورت میکشور کیا جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو حکومت سے نکال دیا جائے چلیں آپ نے یہ کر لیا آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اگر نیچے سے کوئی لور جیوڈیشلی میں سے جج کوئی کھڑا ہوا تو اوپر کی جیوڈیشلی نے اسے پروٹیکٹ نہیں کیا اگر میرے کیس میں جب میرے اوپر تشدد ہو رہا تھا اور ایک میجسٹریٹ نے یہ یہ کیونکہ میں نے اپنی شرٹ اتار کے عدالت کے اندر دکھائی جس طریقے سے میری پوری بیک کے اوپر پوری میرے کندوں کے اوپر کمر کے اوپر جس طریقے سے وہ نیلی ہوئی تھی تشدد کے ساتھ جتنا مجھے مارا گیا تھا جب میں نے وہ شرٹ اتار کے عدالت کے اندر دکھائی تو وہ جو میجسٹریٹ ساتھ تھے ان کو خدا کا کوئی ان کو کہر نظر آیا انہیں اللہ سے کوئی ڈر نظر آیا انہیں اپنی آئینی ذمہ داری نظر آئی انہوں نے تمام تر پریشر کے باوجود فیصلہ کیا کہ مجھے وہ جسپانی میں رمان میرا نہیں دیں گے مجھے دوبارہ بھیڑیوں کے سامنے نہیں پھینکے گے کہ مجھے مارا جا سکے ایک لور جیوڈیشلی سے ایک جج صاحب کھڑے ہو گئے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے جو ان کا پریراغٹیف تھا جیسے جج صاحب آپ کے پاس حق ہے آپ جو فیصلہ کریں ہمیں ماننا پڑنا ہے اسی طرح مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھی یہ حق تھا اور بلکہ جتنا قانون میں جانتا ہوں میں وکیل نہیں ہوں حق ہی صرف ان کا تھا اوپر تو کسی کا حق نہیں تھا وہ اس کے بعد جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا ان کے سامنے کیس جاتا ہے وہ سنتے وہ کہتے ہیں بلکل یہ مجسٹریٹ نے صحی وہی ہو سکتا ہے جسمانی ریمان دوبارہ نہیں دیا جا سکتا وہ بھی مجسٹریٹ کے فیصلے کو بلکل درست قرار دیتے ہیں تو لور جوڈیشنل میں سے دو ججز جو ہیں آئین قانون انسانیت اور کسٹوڈیل ٹورچر کے اگز کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے سپیریر جوڈیشنل ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی سپیریر جوڈیشنل اس کو ٹرن ڈاؤن کرتی ہے اسی فیصلے کو مجھے جیل سے نکال کے دوبارہ ٹورچر کے جگہ کے پر واپ اس بھیجا جاتا ہے مجھے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ابھی کوئی جوتے رہ گئے تھے آپ کو پڑھنے والے آپ اور کھائیں آپ کو مار پڑھنے والی کچھ رہ گئی تھی آپ اور کھائیں تو یہ کام اس وقت کیا جاتا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں قانون کے مطابق کارروائی ہوگی تو ان کے خلاف ایک کیس شروع ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون جو بہت ہی موزز جج ہیں ان کے بارے میں ایک انہوں نے لبکشائی کر دی اور پھر وہی خاتون جج جو ہیں وہ میرے میرے دوبارہ جسمانی ریمان کا فیصلہ نیچے بھیجتی ہیں اور مجسٹریٹ صاحب میری موجودگی میں عدالت میں یہ کہتے ہیں کہ میرے تو ہاتھ پاؤں بان دیے گئے ہیں میرے پاس تو اب جگہ نہیں ہے کہ میں یہ میرٹ پر فیصلہ کر سکوں کہ میں نے آپ کا ریمانڈ دینا ہے کہ نہیں دینا مجھے تو اوپر سے جو حکم آیا ہے میں نے تو اب وہ حکم دینا ہے اور وہ میرا دوبارہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ جج صاحب دے دیتے ہیں اس کے بعد بیش بہت آپ کے سامنے ابھی آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یاسمین راشد صاحبہ کو ابھر صاحبہ ہے جو جج ہیں لور جو رشی سے ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ جو وٹنس ہے سامنے جو کچھ سامنے ان کے سامنے آتے ہیں ثبوت اس میں یاسمین راشد جو ہے وہ بالکل کنوکٹ نہیں ہوتی وہ ان کو ڈسچارج کر دی جاتی ہیں لیکن ان کو چھوڑا نہیں جاتا عالی عدلیہ کے سامنے ان کا کیس جاتا ہے ابھی تک کوئی شنوائی وہاں پر نہیں ہو رہی تو میں یہ پورا مدہ آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو رات کے بارہ بجے عدالتیں کھلیں اور وہ سارا فیصلہ جو تھا ڈپٹی سپیکر کی رولنگ تھی وہ ریورس کی بلکل آپ عالی ترین عدالت ہیں سر آنکھوں پر آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہم نے مانا ہم آپ کی کسی طرح سے توہین نہیں کر سکتے ہم آپ کا احترام کر سکتے ہیں لیکن جج صاحب اس کے بعد کتنے لوگ ننگے ہوئے کتنے لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا کتنے لوگوں کو مارا گیا کتنی عورتوں کے جسموں کے اوپر کپڑے پھاڑے گئے کتنے لوگوں کا دپٹے کھینچے گئے کتنے چادر اور چار دیواری کا جو ہے وہ اس کی پامالی ہوئی کتنے گیٹ توڑے گئے کتنے گھروں کی دیواریں پھلانگی گئیں کتنی بچیوں کو نازبہ طریقے سے ٹچ کیا گیا کتنی مارک اٹائی ہوئی کتنے لوگ اپنی جان سے گئے پچیس میں ہو یا اس کے بعد کے سارے واقعے پچیس میں دوہزار بائیس یا اس کے بعد کے واقعات ہیں وہ چیختی بلکتی ہوئی بچیوں کی سسکیاں جج صاحب وہ اسی فیصلے کے ساتھ منسلکتی سب کچھ وہیں سے کام شروع ہوا تھا وہ جو فیصلہ ہوا تھا جس کے بعد یہ انارکی منی جس کے بعد یہ چور بیٹھ گئے اوپر جا کر حکومت کے وہ وہیں سے شروع ہوا تھا اپریل دوہزار بائیس جج صاحب میں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے جان کی امان پاتے ہوئے کیونکہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں آپ کے سامنے اپنا آئین حق استعمال کر رہا ہوں اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ آج آپ ایک تگڑا فیصلہ نہیں کرنا آپ نے اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ دوہزار تئیس میں آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے پانچ مئی دوہزار تئیس کو کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے انتخابات کی تاریخ تیہ کرنے اگر آپ نے یہ فیصلہ دینا تھا تو یہ فیصلہ اپریل دوہزار بائیس کو کیوں نہ دیا یہ فیصلہ اپریل دوہزار بائیس میں بھی یہی کہہ دیتے جب رات کے بارہ بجے عدالت کھولی تھی تو سات دن کا موقع دیتے ساری سیاسی جماعتوں کو انہیں کہتے بیٹھ کے انتخابات کی ڈیٹ تیہ کریں اور اس دن انتخابات ہوں گے یہ ایک سال کے بعد اتنی اتنا کچھ ملک کے ساتھ ہو گیا ملک کی تباہی ہو گئی بربادی ہو گئی کوئی ایل سی نہیں کھل رہی کسی کاروباری ہے بندے کا کاروبار نہیں ہو رہا لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا ڈالر ایک سو چھتر روپے سے آج تین سو دس تین سو بارہ روپے کے اوپر اوپن مارکٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہ پیسہ دے کے راضی نہیں ہے گیس پچاس فیصد پچاس فیصد دو دفعہ کمز کا مہنگی ہو چکی ہے بجلی کا یونٹ چالیس روپے پہ جا چکا ہے مہنگائی جو تیرہ فیصد پہ تھی وہ پچاس فیصد پہ جا چکی ہے زمیدار جن کو گننے کا ریٹ پورا ملتا تھا اور ٹائم پہ ملتا تھا انہیں پیسہ نہیں ملا اس سال کے اندر ان کی حق تلفی ہوئی ہے لوگ عقوبت خانوں کے اندر اس ٹائم ہیں لوگوں کے گھر کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں پورا پاکستان جو ہے اس کی تباہی نکال کے رکھ دی گئی ہے اس کی معیشت کی تباہی نکال کے رکھ دی ہے چوروں کا ٹولہ گیارہ سو ارب روپے کے کیسز ماف کروا کے بیٹھا ہوا ہے جج صاحب اے ہی کم تسی پانچ میہ نوجڑا کیتا ہے دوزار تیج اے ہی کم خدا دا واستہ ہے تسی اپرل دوزار بائی دوزار بائی دوچ کر دینا سی جج صاحب میں جان کی امان پاتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ اس وقت نہیں کر سکتے تھے کیا اس وقت بولیٹیکل پارٹیز کو نہیں بٹھا سکتے تھے اگر آپ کو اس وقت وہ آئین کی خلاف وردی لگتی تھی اور آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے پاس پورا استحقاق ہے کہ آپ اپنے فیصلے ازاز آنا کر سکتے اور انہیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو جج صاحب پھر نوے دن کی آئینی حد کہاں گئی ہے پھر جنہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروایا آپ آج انہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں مذاکرات کر کے تو پھر آئین پامال کرنے کی اگر آج سزا کوئی نہیں ہے تو اس ٹائم سپیکر کو ڈپٹی سپیکر کو رولنگ دینے کی اتنی بڑی سزائیں کیوں ملیں کہ وہ سب کچھ ہی ریورس کر دیا گیا تو یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے میں آپ کو آپ جج ہیں آپ کاضی ہیں میں آپ کے سامنے تو کوئی چیز نہیں رکھ سکتا میں آپ کے اوپر تو کوئی چیز میں نے آپ کو کہا میں ہمیشہ احترام کرتا ہوں عدالتوں کا لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے کا بھی عمل دخل ہے وہ فیصلہ اگر جیسے فیصلے آپ آج کر رہے ہیں پھر تب بھی ویسے فیصلے ہونے چاہیے تھے یا جیسا فیصلہ آپ نے تب کیا تھا آج بھی ویسا ہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا تو کیا پھر یہ سارے حالات سے پاکستان بچنا جاتا کیا آج ہماری جس طرح کی تباہی نکل گئی ہے یہ نہ ہو جاتی میں نے پانچنی سٹوری کرنی تھی چلیں اس کے ساتھی کر دیتا ہوں کیونکہ وہ اس سے بہت ریلیمنٹ ہے سزوکی موٹرز جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ گاڑیاں بیچنے والی ایک کمپنی ہے جو جس میں عام لوگ اب یہ نہ سمجھ لیجیے کہ ہم غریب لوگوں کی بات کر رہا ہوں ظاہری بات غریب آدمی تو موٹر سائیکل نہیں آج کل لے سکتا گاڑی اسے کیا لینی ہے لیکن عام لوگ جو عام میڈل کلاس کا آدمی ہے وہ بھی ان کی گاڑیاں لیتا ہے ان کے پلانٹ بند ہو رہے ہیں ان کے لوگوں کو سیلریز ٹائم پر نہیں مل رہی انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں یہ سب کچھ اسی ایک سال میں ہوا ہے یہ سب کچھ اسی ایک سال میں ہوا ہے کیونکہ یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہے اور وہ کیوں بیٹھا ہے بارہ بجے عدالتیں کھلی تھیں عدالتوں نے اپنا استحقاق استعمال کیا تھا اور اس استحقاق کے اندر پھر یہ جو فیصلے ہوئے تھے اس کا یہ تمام نتیجہ جو ہے وہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے اب میں دوسری سٹوری کی طرف جاتا ہوں اور وہ دوسری سٹوری ہے جو اس ٹائم پاکستان کے اندر پولیٹیشنز کر رہے ہیں وہ ہے زرداری صاحب لاہور میں ہیں کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پیپس پارٹی کو کوئی نئی زندگی دے سکیں دے سکتے تھے وہ نئی زندگی پیپس پارٹی کو اگر وہ پیپس پارٹی کی سیاسی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے گلہ گھونٹ کے نہ مار دیتے زرداری صاحب ان کی کرپشن ان کی کرپشن کا بیانیا جو ہے وہ پیپس پارٹی کی موت کا سیاسی موت کا ذمہ دار ہے زرداری صاحب اب چاہتے ہیں کہ وہ پنجاب کے اندر ایک بڑا جلسہ کریں تاکہ پیپس پارٹی اور بلاول زرداری کو وہاں سے دوبارہ لانچ کیا جائے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کٹوبر میں الیکشن ہوں اور بلاول زرداری کو پرائیم میسٹر بنایا جائے دیکھتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے میرا تو خیال نہیں ہے نارملی اندہ ہاتھ بٹیرہ آ جاندہ ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب دہ ہاتھ کسے قسمدہ بھی کوئی بٹیرہ آنا ہے بلکہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے اپنے کرپشن کے بیانیے کے ساتھ اس سب کو دفن کر دیا دوسری طرف مریم صفدر صاحبہ ہے ان کے اوپر بہت ساری پریشانی ہمیں لاحق ہے جو کچھ ہو رہا ہے پریشانی اس لیے لاحق ہے کہ ایک فیصلہ ہوا وہ فیصلہ تھا کہ عمران خان کے نام کے اوپر پابندی لگائی جائے گی وہ کسی ٹیلیویجن کسی تقریر کسی جگہ پر کسی ٹکر کے اوپر کسی بینر پر کسی جگہ پر ان کا نام یا ان کی تصویر نہیں دکھائی جائے گی اس دن کے بعد سے مریم صفدر بچائری اداس ہیں پریشان ہیں ان کا دھلی نہیں کرتا نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو نہ بولنے کو یا آپ کو ان کی ایک ریسنٹ تقریر دکھا دیتے ہیں یہ سن لیجئے اس سنانے سے پہلے جو شاعر مشہور شاعر اس میں وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں ان کی بات بھی وہ جو کہتے ہیں کہ آپ جی مگر وہ یہ سب کیا ہے تم میرا نام کیوں نہیں لیتے تو اب عمران خان کیونکہ عمران خان کا نام لیں گی تو ان کی تقریر بھی سنسر ہو جائے گی تو نام نہیں لے سکتی تو آپ وہ وہ آدمی وہ شخص تو مسیبت عمران خان کے لیے ڈال نہیں تھی ڈال مریم صفدر کے لیے دی ہے تو باجی اس ٹائم بڑی پریشانی میں ہے باجی بہت مجبور ہیں باجی کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا کھانا کیسے عظم ہوتا ہوگا کیونکہ انہوں تو گالی گلوچ کرنی ہوتی ہے عمران خان کا نام لے لے کے گالی گلوچ کرنی ہوتی ہے ہر بات کے اوپر گالی گلوچ کرنی ہوتی ہے تو پھس گئی ہے بیچاری فیصلہ کیا تھا عمران خان کے خلاف ہو باجی کے خلاف گیا ہے سنیے ذرا اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے کشمیر میں کہا کہ میں کشمیر کی سچی اور سچی بیٹی ہوں میری رگوں کے اندر سچا اور سچا خون ہے کشمیری یہ ہر جگہ پر یہی کہتی ہیں سعود پنجاب جاتی ہیں تو وہاں یہ کہتی ہیں پنجاب جاتی ہیں تو وہاں یہ کہتی ہیں سینٹل پنجاب میں کے پی کے جاتی ہیں تو وہاں کہتی ہیں گلگت بلتستان جاتی ہیں تو وہاں کہتی ہیں ازاد کشمیری جاتی ہیں تو وہاں کہتی ہیں فیصلہ کر لیں آپ ہیں کون کہاں سے ہیں ذرا ایک دفعہ باجی فیصلہ کرنے اور باقی کشمیر والوں نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا ہے اس تصویر میں خود دیکھ لیجئے یہ آپ کا جلسہ ہے یہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے تو جو پولٹیکل انوائرمنٹ ہے جس میں ترین صاحب کیا کر رہے ہیں چودری سرور کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم اگلے ایک آدھ دن کے اندر ایک تفصیلی وی روگ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن فیلحال جو زرداری صاحب اور مریم صفدر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے حالات ان کے لیے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں مصبت نہیں ہے اس کے بعد اگلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے امران ریاض کا جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے امران ریاض صاحب کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا امران ریاض صاحب کے بارے میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ کوئی پولیس کوئی بھی سیریس ہے ان کو سامنے لانے کے لیے پولیس کے ایک ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر سے اور ریگولر میڈیا سے ہمیں یہ خبر ملی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں جو پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں جو نئی سٹریٹیجی اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے مار رہے ہیں یمین امران ریاض کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں شاید تو گھروں میں چھاپے مار کر ان کو برامت کرنا ہے ہے نہیں بے شرمی کی انتہا امران ریاض کو بڑا واضح طور پر جیل کے اندر سے لوگ لے کے گئے ہیں نیچرل ہی وہ کسی کی اس ٹائم کسٹڈی میں ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے اب پولیس کا ورکنگ گروپ جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن میں یہ کہتا ہے کہ امران ریاض کو بازحاب کرانے کے لیے ہم ڈیفرنٹ گھروں کے اوپر چھاپے ماریں گے ایسا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے امران ریاض جو ہیں وہ کسی گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں یا وہ اپنی مرضی سے چھپے ہوئے ہیں تو یہ کہانی اور طرف لے کے جائی جا رہی ہے سارے معاملے کو کنفیوز کرنے کے لیے یہ کہانی ساری کی ساری جو ہے وہ بھنی جا رہی ہے اس کے بعد جو اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات میں آپ سے کروں گا امران ریاض صاحب کیونکہ صحافی ہیں اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے کہ انجم زبیر ایک جیو ٹی وی کے وہ پہلے بیورو چیف بھی رہے ہیں رپورٹر بھی رہے ہیں کراچی میں ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان کی جب ہم نے سوشل میڈیا کی وال دیکھی ہے تو دیکھا ہے کہ امران خان کو امران خان کا نیرٹیو تھا وہ صحافی ہونے کے ناتے اس نیرٹیو کو سچائی پہ سمجھتے تھے تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے اب ان کو اٹھا لینے سے یاد آیا اسی بات کے ساتھ یاد آیا ایک اور کہانی اس میں سے نکلتی ہے ہم آپ کو سناتے ہیں حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں یہ ذرا سنیے گا کہ حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ قاسم دیباد میں پا دے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کس کس طریقے سے کشمیر کو بیچنے کی کوشش کی مجھ جیسے صحافی کو یہ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہم نے یہ بات اس وقت کی جب وہ صاحب نام نہیں دیتا ہوں یار جب وہ صاحب جنرل باجوا صاحب آرمی چیف تھے جب وہ آرمی چیف تھے اس کے ہٹنے آرمی چیف کے عدد سے ہٹنے کے بعد بات نہیں کی یہ ساری باتیں بھی وہ اس وقت کر رہا تھا جب اس نے وردی پہنی ہوئی تھی اور نو مہینے اس نے میرے پر پبندی لگائی رکھی انہی باتوں کی وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ حامد میر صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں ان کا جو پروگرام بند ہوا جو کچھ ان کے بارے میں ہوا وہ انہوں نے کہا کہ یہ جنرل ریٹائل کمر جعوید باجوہ کرواتے تھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جنرل کمر جعوید باجوہ جو ہیں انہوں نے ان کے شوک بھی بند کروایا وہی سارے یہ فیصلے کیا کرتے تھے اور وہی یہ ساری پابندیاں لگاتے تھے اور ان کے اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ انہوں نے کروایا ہے چلیں دو باتیں اس میں سے دوسری بات بھی اس میں سے ایک نکلتی ہے سابر شاکر صاحب نے کہا ہے ان کا ٹویٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں وہ اس ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کمر جعوید باجوہ صاحب نے ان کو کال کی اور ان کو دھمکیاں لگائی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ سب کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں آپ کپڑے اپنے لیے پہنتے ہیں ورنہ ہمارے سامنے تو آپ کپڑوں کے بغیر ہیں آپ کی ویڈیوز ہمارے پاس ہیں تو چلیں اس بات سے ایک بات تو ثابت ہوئی میر صاحب کبھی کبھار حضرت تفنن کہہ دیتے ہیں ٹیلیویجن پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں ان کے اوپر پبندیاں لگیں حضرت تفنن کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان پر پبندیاں لگائیں عمران خان نے ان پر پبندیاں لگائیں چلیں آج جو وہ اپنے موہ سے بول پڑے ہیں کہ قاسم کے اببہ کے اوپر ہر چیز نہ ڈال دیں بلکہ یہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ تھے کمر جعوید باجوہ صاحب یہ اکارڈنگ ٹو حامد میر صاحب یہ ان کے کام ہیں اسی سٹوری میں سے آگے نکلتے ہیں اور آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ اوورال جو صحافی حضرات ہیں ان میں سے زاری بات ہے ہر طرح کے دوست ہیں ایک اور دوست ہیں جنہوں نے ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا تھا انہوں نے عمران خان پر الزام لگا دیا کہا کہ عمران خان نے مجھے میرے پر قاتلانہ حملہ کروانے کی کوشش کی ہے جب اس سٹوری کو ہم نے تھوڑا سا ہم نے بھی پتا کیا جو ہمارے دوست صحافی ہیں اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو پتا چلا کہ وہ ذرا کچھ تھوڑا سا بہک جاتے ہیں خاص ٹائم کے بعد اس کے بعد ان کا شو بھی تقریباً اسی ٹائم ہوتا ہے لیٹ نائٹ تو وہ کچھ ایسی باتیں کر دیتے تھے جس کے ان کی اپنی فیملی پسند نہیں کرتی تھی ان کی فیملی سمجھتی تھی کہ وہ درست رویہ نہیں ہے ان کی فیملی نے انہیں خود سے کہا کہ آپ شو کرنا چھوڑ دیں یہ جب آپ شو کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہماری فیملی کے لیے بھی درست نہیں ہے تو اپنی فیملی کے کہنے کی وجہ سے وہ شو سے الگ ہو گئے اور اب وہ ایک نیا شو شروع کرنا جا رہے ہیں سینئر ہمارے کلیگ ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کے کام میں برکر ڈالے لیکن ان کا جو ویڈیو میسیج ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان کی حکومت نے ان کا شو جو ہے وہ ختم کروا دیا تھا اور اب جو ہے وہ نئی گورنمنٹ کے اندر نئے سسٹم کے اندر وہ شو کرنے واپس آ رہے میں امید کرتا ہوں کہ ان کی فیملی ان کو دوبارہ نہیں روکے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹائر پھٹ جانے جیسے پٹاخے کے بعد وہ دوبارہ کوئی سارا الزام جو ہے وہ عمران خان پر نہیں ڈال دیں گے وہ ویسے بھی غصے میں آ کر کچھ بھی بول دیتے ہیں بہت آگ نکالتے ہیں بہت تھوک نکالتے ہیں ہموں سے آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں بہت دفعہ حالانکہ وہ جتنے میں یہ کہوں گا کہ خوشنوا انسان ہیں جیسے وہ اکثر کمر پہ ہاتھ رکھ کے ڈانس کرتے ہیں اگر وہ عمومی طور پر وہ ہی کریں تو وہ زیادہ ان کو اچھا لگتا ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے تو آگ مت نکالا کریں بس یہ والا کام بہتر ہے جو دوسرا ہلکی ہلکی ڈھولکی کے اوپر جو صحافت ہے یہی یہی بہتر ہے آگ نکالنے والی طرف آپ نہ جائیں اس کے ساتھ ہی آج اتنا کچھ ہی تھا آپ کے سامنے جو بھی اگلی چیزیں ہیں وہ رکھتے ہیں شام میں آپ کے ساتھ دوبارہ بات کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بھی آج کے دن کی development ہو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ نے دعا کرنی ہے کہ عمران ریاض اور اس طرح سے جتنے بھی اس ٹائم لوگ پکڑے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے دور ہیں ہمارے ورکر ہیں یا خواتین ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس ملوائے اپنا سب کا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بعد